اس وقت ہم بات کریں گے کمپلیکس ایڈیپٹیو سسٹم موڈل آف نالج مینجمنٹ اس میں ہمارے سامنے دو موڈلز ہیں ایک ایس بیئر نے پیش کیا نائنٹین ایٹی ون میں گو کہ اس کا براہ راست تعلق نالج مینجمنٹ کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ فانڈیشن پروائیڈ کرتا ہے انہوں نے اپنی کتاب جو وائلے نے پبلش کی برین آف دا فارم سیکنڈ ایٹی ون کا اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس ریڈنگ ہے وہ ہے بینٹ اینڈ بیننگ کی 2004 کی ایٹی ویڈیو سر وائل دا نیو ورڈ دا انٹیلیجنٹ کمپلیکس ایڈیپٹیو سسٹم یہ ایلزویر سائنس نے اس کو پبلش کیا تو سب سے پہلے جو بیئر نے پیش کیا اس کا نام تھا وائبل سسٹم موڈل وی ایس ایم وہ پائینئر تھے انہوں نے کنسپٹ پیش کیا ٹریٹمنٹ آف دا آرگنزیشنز کہ ایک آرگنزیشن کو ایک آرگنزیشن کے طور پر کیسے پیش کیا جائے کہ کوئی بھی آرگنزیشن کیسے ایک ٹیکٹیکل شیپ یا ایک فیزیبل شیپ اختیار کرتی ہے کیسے وہ وائبل قرار پاتی ہے کہ جیسے کوئی بھی آرگنزیشن ہوتا ہے زندہ انسانوں کو یا جانوروں کا یا درختوں کا سسٹم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک آرگنزیشن بھی اپنے آپ کو رن کرتی ہے دو وی ایس ایم اس بیسڈ آن دا پرنسیپل آف سائبر نیٹکس یا دوسرے لفظوں میں اسے کہہ جاتا ہے سسٹم سائنس اس میں ہوتا کہ ہے کہ that make use of communications and control mechanisms to understand describe and predict what an autonomous or viable organization will do so VSM has been applied to a wide range of complex situations including the modeling of an entire nation so ایسا بھی ہوا کہ پوری قوم کے لیے یہ USA میں اس کا استعمال کیا گیا the model enables managers to elaborate policies and to develop organizational structures in the clear understanding of the recursions in which they are supposed to operate and to design regulatory systems within those recursions that obey certain fundamental laws of cybernetics اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک organization اپنے طور پر جو ہے وہ policy بنا کے اور اس کو اپنے local system کے اندر run کرتی ہے اسی بات کو اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے complex adaptive system میں یہ system کون سے ہوتے ہیں many independent agents that interact with one another locally کہ بہت سارے جو components ہیں بہت سارے sub sections جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ interaction کرتے ہیں انہیں کسی external sport کی ضرورت normally نہیں ہوتی their combined behavior gives rise to complex adaptive phenomena complex adaptive systems are set to self organize through this form of emergent phenomena کہ ان کے آپس میں interaction سے جو phenomena مارض وجود میں آتا ہے اس کی مدد سے وہ ایک دوسرے کو run کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی overall authority نہیں ہوتی وہ آپس کے interaction سے جو ایک نئی صورتحال پیدا کرتے ہیں اسی کی مدد سے وہ run ہوتے ہیں ان overall pattern of complex behavior emerges as a result of their interactions ان کے interaction سے ہی ایک behavior emerge کرتا ہے جو اس organization کو run کرنے میں help out کرتا ہے intelligent complex adaptive systems icass model Bennett and Bennett نے پیش کیا انہوں نے یہ کہ organization is a system that is in a mutual relationship with its environment organization environment کے ساتھ ایک mutual relationship رکھتی ہے environment سے یہ knowledge لیتی بھی ہے اور environment کو یہ knowledge دیتی بھی ہے اور ان کا relationship جو ہے وہ دو طرف ہوتا ہے icass model is composed of living subsystems that combine interact and co-evolve to provide the capabilities of an advanced intelligent technological and sociological adaptive enterprise کے ادارہ a اپنے sub systems کو ساتھ ملا کے تو اس کے بعد knowledge کو حاصل کر کے تو اپنا کام جاری رکھتا ہے environment کے ساتھ اس کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے ادارہ independently run کیا جاتا ہے کہ icass model کے اوپر ہم الگ سے تفصیل سے بات کریں گے